کہ عاشقِ حیدر کا یہ میں یار ہونا چاہیے ملادہ فرمائے حضرات کو قدر خاص عاشقِ حیدر کا یہ میں یار ہونا چاہیے مفلسی میں بھی اسے خوددار ہونا چاہیے ملادہ فرمائے حضرات کو قدر خاص عاشقِ حیدر کا یہ میں یار ہونا چاہیے میں نے انتخاب کیا اس کلام کا اس قول جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں داکھ دیجئے داکھ دیجئے داکھ دیجئے داکھ ایک وقت ہوتا ہے اب کلام پیش کر رہا ہوں کہ عاشقِ حیدر کا یہ میں یار ہونا چاہیے مفلسی میں بھی اسے خوددار ہونا چاہیے حسنے بتا پیش کر دا ہوں کہ یوں چراقِ زندگی سو بار ہونا چاہیے یوں چراقِ زندگی سو بار ہونا چاہیے دل میں شکہ حیدر کرار ہونا چاہیے یوں چراقِ زندگی سو بار ہونا چاہیے صرف دعا چاہتا ہوں حضرات شیئر سنجیے علی محمد صاحب بھی خصوص آپ کے لئے وہ تو رہے خاص پیش کر رہا ہوں کہ قاتلِ زاہد بھائی قاتلِ شبیر سے الفرد اگر ہے آپ کو اب سنیے قاتلِ شبیر سے نفرت اگر ہے آپ کو کم سے کم اس بات کا اظہار ہونا چاہیے یوں چراقِ زندگی سو بار ہونا چاہیے یوں چراقِ زندگی سو بار ہونا چاہیے سب میرے ساتھ لے یوں بلکل عزداری قریب ہے اس ناصف سے پڑھو یوں چراقِ زندگی سو بار ہونا چاہیے ملکل عزدار قاتلِ شبیر سے نفرت اگر ہے آپ کو ملکل عزداری قریب ہے اس ناصف سے پڑھو یوں چراقِ زندگی سو بار ہونا چاہیے ملکل عزداری قریب ہے اس ناصف سے پڑھو یوں چراقِ زندگی سو بار ہونا چاہیے ملکل عزداری قریب ہے اس ناصف سے پڑھو بچوں کو سنائے لوریوں میں کربلا ملکل عزداری قریب ہے اس ناصف سے پڑھو یوں چاہیے ملکل عزداری قریب ہے اس ناصف سے پڑھو بچوں کو سنائے لوریوں میں کربلا ارے بچہ بچہ وقت کا مختار ہونا چاہیے چراقِ زندگی زندہ بار عاصر بھائی دعا چاہتا ہوں اللہ زندہ بار زندہ بار ملکل دوسرے بھائی حیداری جو حیداری عاشق حیدائی کارگے میں لوہر ہونا چاہیے عزدار شیر صلاح چاہتا ہے یوں چراج زندگی زو بھر ہونا چاہیے کہ جو بشر شبیر کی الفت کا دعوے دار ہے جو بشر شبیر کی الفت کا دعوے دار ہے اس کو پہلا ہر کا پیرو کار ہونا چاہیے یوں چراج زندگی زو بھر ہونا چاہیے سمیل کے آشک حیدر کا یہ میں یار ہونا چاہیے یہ شیر بڑی ذمہ داری سے اس دو لاکھ کے وجہ میں پیش کر رہا ہوں بس نمازیں ہی تمہیں جنت نہ دلوا پائے گی بس بابو بھائی بس نمازیں ہی تمہیں جنت نہ دلوا پائے گی اور ساتھ میں سروار کا مہتم دار ہونا چاہیے یوں چراج زندگی زو بھر ہونا چاہیے اور ایک شیر نسکتا ہوں دو سماز جیو بھر ہونا چاہیے اور ایک شیر نسکتا ہوں دو سماز جیو بھر ہونا چاہیے زہران عابد سے کہا اے لاد لے ملافر میں دوسرا مصرہ کہ سارانیے زہران عابد سے کہا اے لاد لے آج فتح شام کا دربار ہونا چاہیے زندگی زبار ہونا چاہیے اوزار میں سے مزار لوگوں کے خدمت نزد کر رہا ہوں اور ہمارے بڑے بھائی محترم اسکر ابباد صاحب تشریف لا رہا ہے ان کے استقبال میں ایک بہجبران سلوات دیتے ہیں محمد وارے محمد پہ آئیو بھائی ایک اور سلوات دیتے ہیں آئیو بھائی یوں چراغیں زندگیزوں بھار ہونا چاہیے کہ اٹھ رہی ہے پھر صدائیں ذکر ہے دل کے خلاف اٹھ رہی ہے پھر صدائیں ذکر ہے دل کے خلاف اور پھر کسی تامی سمیں تمہار ہونا چاہیے یوں چراغیں زندگیزوں بھار ہونا چاہیے فیصل میں کہاں چلے گا چاہیے یوں چراغ زندگی زوبار ہونا چاہیے اور ازاد یہ اپنی قوم کی طرح سنرز کر رہا ہوں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہماری قوم بیدار نہ ہوتی تو پردیش چھوڑ کے اپنے وطن میں نہ آتی ملا رہا فرم ہے بتاؤں گا خاص پیش کر رہا ہوں ازاد اقیدیش یوں یوں چراغ زندگی زوبار ہونا چاہیے یوں چراغ زندگی زوبار ہونا چاہیے کہ اٹھ رہا ہے ہر طرف ذل موتشدد کا دھوا اٹھ رہا ہے ہر طرف ذل موتشدد کا دھوا اور اب تو میری قام کو بیدار ہونا چاہیے یوں یوں چراغ یوں 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 چراغ زندگی تو بھار ہونا چاہیے رشی صاحب یہ شیر سننے جاتا ہے کہ کیا کیا ضرورت ہے کسی کا تذکرہ ہو بزن میں کیا ضرورت ہے کسی کا تذکرہ ہو بزن میں آج آج ذکرہ درے قرار ہونا چاہیے یوں چراغ زندگی زوبار ہونا چاہیے میں نڑا لگا دیتا ہوں میں چاہ رہا تھے ایک نئی نیا کلام پیشکن دکلی زہی صاحب نے بھی سنا ہے برحال لیکن یہ اسرام ہو رہا ہے کہ میں اسی پہ دعا دوں گا جو میری فرمائش ہے لہٰذا آپ پہلے اس کو سن لیے وقت ہوگا تو سناؤں گا اندار شورہ کلام بہت ہے پیش کرنا ہوں تھوڑا سا بیداری بھی ضروری ہے ملادہ فرمائے علی کے دیوانہ بیٹھے ہوئے یہ آخری شب ہے آپ کے خوش ہونے کی اس کے بعد آپ لگ جائیں گے حسین کے عزداری میں احتمام میں ملادہ فرمائے حکم کی تعمیر پیش کرنا ہوں سب نے سنا ہے دوبارہ سن لیں اس کے بعد کلام پیش کرنا زاہد میں اجادت چاہتا ہوں سب میرے ساتھ رہیں گے میرا آقا عدی میرا مولا عدی میرا کعبہ عدی میرا قبلہ عدی میرا آقا عدی میرا مولا عدی میرا کعبہ عدی میرا قبلہ عدی میرا آقا عدی کہ دشمنوں کے دلوں میں ہے بغزِ علی پر مصیبت کی بجلی جب اُل پر گری نہ تو پہنچے فلا نہ فلا نہ فلا نہ تو پہنچے فلا نہ فلا نہ فلا صرف پہنچا مدد کو ہمارا علی میرا دلی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی بن بہت بہت خاص سنیے گا جو حضرات بہت نیل سے بھرے ہوئے ہیں ہم سے گزارش ہے کہ اس مصر کو دہراتے دلی دل میں میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ شہر سنیے گا کہ جس کے جس کے جس کے جس کے نطفے میں تھی جتنی پاکیز گی بتا رہے خاص مولا علی مجھ بھر ہے جس کے جس کے جس کے نطفے میں تھی جتنی پاکیز گی اس کو اتنا سمجھ میں مقام آ گیا اور تُو خلیفہ کہے میں امام مبی تُو خلیفہ کہے میں امام مبی تیرا چوتھا آنی میرا پہلا میرا آقا سامیل کے بولے محمد میں جراک اللہ جیو جس میں دم ہو وہ بولے جس میں دم ہو وہ بولے جیو آلی سامیل کے بابا علی علی اب اس سنب نہیں بولے ہیں علی علی ہائے ہائے علی 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 اس چیز پہ حضرت بیٹھے ہوئے علی علی بھئے آپ کے مولاں نے بولیا علی علی جو علی 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 جو علی علی مجید میں سہادہ علی 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 جو میرا آقا علی میرا مولا علی میرا کعبہ علی میرا قبلہ علی میرا آقا علی علی جس کے جس کے نطفے میں تھی جتنی پاکی زگی اس کو اتنا سمجھ میں مقام آ گیا تُو خلیفہ تُو خلیفہ کہے مئے مامی مبین تُو خلیفہ کہے مئے مامی مبین تیرا چوتھا علی میرا پہلا علی میرا آقا علی ضروری بجما ہے تاریخ کے حوالے سے بند پیش کر ملافرمائیں اس سے پہلے بند سو لیے گا کہ جس کے جس کے بتا رسا کہ ذکر حیدہ ہی ایک ایسی میزان ہے ذکر حیدہ سے نسلوں کی پہچان ہے ذکر حیدہ ہی ایک ایسی میزان ہے ذکر حیدہ سے نسلوں کی پہچان ہے اور وہ خدا کی قسم خلد میں جائے گا وہ خدا کی قسم خلد میں جائے گا جس کو ایک بار کر دے اشارہ علی مرآتہ آلی 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 میرا آلی کے کوئی 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 کہہ دے ابو جہل سے بوترابی جلالہ سے بچ کر رہے ہوگی سیدھی نہیں اس کی گردن کبھی ہوگی سیدھی نہیں اس کی گردن کبھی مار دے گا اگر اکتما چاہی